محصناتِ لفظیہ میں ایک ہی نو سے ہیں دونوں اسم یا دونوں فعل یا دونوں حرف ہیں تو اس کو مماثل کہتے ہیں اور اگر دو الگ الگ انواس ہیں تو اس کا نام جناسِ مستوفا ہے مولانا اور پھر ان میں سے اگر ایک لفظ مرکب ہے اور دوسرا مفرد ہے تو اس کو جناسِ ترکیب کہتے ہیں پھر ان میں اگر رسم الخط ایک جیسا ہے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں اگر رسم الخط الگ الگ ہے تو اس کو مفروب کہتے ہیں اور اگر دونوں لفظوں میں اختلاف آئے چار چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر یعنی یا تو صرف انواع حروف میں اختلاف آئے گا یا صرف عدد میں یا ان کی حیعت میں یا ان کی ترتیب میں تو اگر حیعت کے اندر اختلاف آئے تو اس کو جناس محرف کہتے ہیں بھئی اور جناس محرف کہتے ہیں اور اگر اختلاف آئے عدد حروف کے اندر یعنی ایک قرمے میں لفظ حرف زائد ہے ایک زائد ہوگا یا زیادہ زائد ہوں گے اگر ایک زائد ہے تو پھر وہ ایک زائد کلمے کے شروع میں ہوگا یا وسط میں ہوگا یا آخر میں ہوگا اور اگر ایک سے زیادہ زائد ہیں تو وہ بھی یا شروع میں ہوگا یا وسط میں ہوگا یا آخر میں ہوگا تو اگر ایک زائد ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جنہ سے ناقص کہتے ہیں اور اگر مالانا انواع حروف میں اختلاف ہے تو کہتے ہیں اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ حرف کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ جناس سے بعید ہو جائیں گے دو کلمات پھر دونوں حرف اگر قریب المخرج ہیں تو اس کو جناس مزارع کہتے ہیں اور پھر یہ تین قسم پر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ حرف اجنبی شروع میں آئے گا یا وسط میں آئے گا یا آخر میں آئے گا اور اگر حروف قریب المخرج نہیں تو پھر اس صورت میں اس کو جناس لاحق کہتے ہیں اور یہ بھی اس صورت میں بھی یا تو وہ اجنبی کلمہ اول میں آئے گا یا وسط میں آئے گا یا آخر میں آئے گا اور اگر مالانا ترتیب حروف کے اندر اختلاف آئے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر کل کا نعکاس ہوا ہے سارے حروب کی ترتیب الٹی ہو گئی تو اس کو تجنی سے قلب کہتے ہیں اور اگر باز کی ترتیب الٹی تو اس کو قلب باز کہتے ہیں اور اگر یہ قلب جس کے اندر قلب ہوا ہے یہ دو قلمیں ایک مولانا شیر کے شروع میں آ جائے اور دوسرا آخر میں آ جائے تو اس کو مخلوب مجننہ کہتے ہیں مجننہ اور اگر ایک متجاند سین میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے جن میں جسنت جنات ہو جن میں مشابہت ہو مولانا دو قلمیں اکٹھے آ جائیں تو اس کو مزدوج بھی کہتے ہیں مقرر بھی کہتے ہیں اور مردد بھی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ جنات کے ساتھ ملحق دو چیزیں اور بھی ہیں ایک یہ کہ دو قلموں کے درمیان بظاہر تشابو تو نہیں لیکن ان میں جامع ہے کہ دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے اور ایک یہ قسم ہوئی اور ایک وہ کہ دونوں میں جامع شبہ اشتقاق ہے جامع اشتقاق ہوگا یا جامع شبہ اشتقاق یہ دو ملحق بالجنات ہیں مولانا اس کے بعد سنتِ رد العجوز آلہ صدر پڑی تھی ہم نے اور وہ نصر میں کہتے تھے کہ ایک قلمے کو فقرے کے شروع میں لانا اور دوسرے قلمے کو فقرے کے آخر میں لے کر آنا ایسے دو قلمے جن کے جو مقرر ہوں گے یعنی وہی پہلا قلمہ دوبارہ آئے گا یہ دونوں میں جناس ہوگا یا دونوں کیا ہوں گے ملحق بالجنات ہوں گے اور ملحق بالجنات یا تو اشتقاق کی وجہ سے ہوں گے یا شبہ تو چار صورتیں ہوئی تھیں اور اسی طرح نظم کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک وہ دو قلمیں جو مقرر آ رہا ہے یا کیا ان میں جناس ہے یا ملحق بالجنات ہیں اشتقاق کی وجہ سے یا ملحق بالجنات ہیں شبہ اشتقاق کی وجہ سے تو ان میں سے ایک دوسرے کے مصرے کے آخر میں آئے گا ہمیشہ اور ایک جو ہے وہ پہلے مصرے کے شروع میں یا وسط میں یا آخر میں یا دوسرے مصرے کے شروع میں تو چار صورتیں ہوئیں تو چار کو چار سے ضرب دی کتنے کی اس میں بن گئیں سولہ میں سے تیرہ کی انہوں نے مثالیں ذکر کی تھی وَمِنْهُ اَيْمِنَ اللَّبْزِيِّ السَّجُعْقِي لَهُوَ تَوَاتُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّصْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي الْآخرِ یہاں تین چار پانچ استلاحات کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح بھئی چار پانچ استلاحات ایک ہے قرینہ 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 کہتے ہیں مالانا کلام کہ چھوٹے ٹکڑے کو جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملائے جائے کلام کا چھوٹا ٹکڑا جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملائے جائے اور یہ قرینہ کہلاتا ہے اور دوسرا ہے فقرہ فقرہ والانا عام ہے کبھی تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا فقرہ دوسرا فقرہ بھی کلام کلام کے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں لیکن یہ عام ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہو کبھی تو باز اوقات شرط لگاتے ہیں تو پھر اس صورت میں فقرہ اور قرینہ ایک ہی چیز بن گئے بھئی فقرہ کس کو کہتے ہیں مالانا کلام کے چھوٹے ٹکڑے کو اور یہ عام ہے بعض اوقات بعض علماء اس میں شرط لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا بھی ہے کلام کا اور بعد اس میں شرط نہیں لگاتے اس کے بعد ایک ہے سجا ایک ہے فاصلہ سجا اور فاصلہ ایک چیز ہے مولانا فقرہ کا آخری لفظ جو ہے آخری لفظ وہ سجا کہلاتا ہے اور فاصلہ کہلاتا ہے دو فقرہ آئے مولانا یہ جو آخری لفظ ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں سجا کہلاتے ہیں یا فاصلہ کہلاتے ہیں بہی اعتبار کے ان میں موافقت ہوتی ہے ایک کلمہ کسی طرح ہوتا ہے دوسرے جیسا ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے مانا فیہا سرور مرفوع و اقواب موضوع مرفوع موضوع دیکھو یہ دونوں کیا ہیں فاصلہ یہ ایک فقرہ یا ایک قرینہ ہے مولانا دوسرا ہے و اقواب موضوع یہ بھی ایک فقرہ ہے یا ایک قرینہ ہے اور یہ مرفوع موضوع یہ کیا ہے فاصلہ اور اسی کو غیر قرآن میں کیا کہتے ہیں سجا کہتے ہیں قرآن میں ہو تو پھر اس کو فاصلہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ ہے قافیہ قافیہ جیسے نصر کے اندر سجا یا فاصلہ ہے اسی طرح شیر کے اندر اس کا نام ہے قافیہ یعنی شیر کا آخری لفظ مولانا نظم کے اندر شیر کے آخری الفاظ یا آخری لفظ کا جز مولانا کچھ حصہ آخری حصہ یہ ایک جیسے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قافیہ تو قافیہ کس کو کہتے ہیں شیر کے آخری کلمہ کو کہتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں بعض کہتے ہیں پورے آخری کلمہ کو نہیں کہتے بلکہ اس کے ایک جز کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس کے ایک حرف کو کہتے ہیں آخری حرف کو ملانا جیسے شیر آئے آخر میں ڈال آرہا ہے تو اس کا قافیہ کیا ہے ڈال اور اگر ڈال سے پورا کلیمہ بات کہتے ہیں تو ان کے نزدیک مثلا کیا لفظ آیا زاربہ کا لفظ پورا شیر کے آخر میں آرہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا قافیہ ہوگا سمجھ میں آیا بھائی یا جیسے شیر اوپر گزار تھا تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں الخسر یہ پورا کیا ہے قافیہ اور بات کیا کہتے ہیں آخری حرف راہ ہے ملانا یہ قافیہ ہے اور بھی بعض علماء نے تعریفات کی سمجھ میں آیا بعضوں نے کہا آخری دو متحرک آخری دو ساکین جو ہوں گے ان سے ماقبل کا جو متحرک ہوگا وہاں سے لے کر آخر تک یہ قافیہ کہلاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آخر شیر کے آخری دو ساکین جو آ رہے ہیں اس سے ماقبل کا جو متحرک ہے وہاں سے لے کر آخر تک یہ سارا کیا کہلاتا ہے قافیہ کہلاتا ہے اس کے بعد ایک ہے حرف روی حرف روی حرف روی آخری حرف کو کہتے ہیں شیر کے اندر تو آخری حرف کو کہتے ہیں شیر کے اندر جو آخری حرف ہوگا فیل خفری یہ را کیا ہے حرف روی ہے تو آپ اشعار میں پڑھتے ہیں ایک شیر کا استثام جس حرف پر ہوتا ہے دوسرے شیر کا استثام بھی اسے حرف پر ہوتا ہے یعنی پورا قصیدہ آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں اگر پہلے شیر کے استثام دال پر ہے تو آخر تک تمام اشعار کا استثام کس پر ہوگا دال پر ہوگا یہ جو آخری حرف ہے یہ حرف روی کہلاتا ہے نظم کے اندر جو آخری حرف ہوتا ہے شیر کا وہ کیا کہلاتا ہے حرف روی کہلاتا ہے اور اسی کے اعتبار سے قصیدے کا نام بھی ہوتا ہے اگر دال پر ختم ہو رہا ہے تو قصیدہ کیا کہلائے گا قصیدہ دالیہ سمجھ میں آیا تو اسی طرح بھئی یہ نام ہوتے ہیں تو فقرہ قرینہ کس کو کہتے ہیں کلام کے دو ایسے چھوٹے ٹکڑے جن کو کلام کا چھوٹا ٹکڑا جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملایا جائے قرینہ بھی کلام کا چھوٹا ٹکڑا لیکن کبھی اس میں شرط لگائی جاتی ہے دوسرا کلمہ ساتھ ملانے کی جاتی تو اس صورت میں یہ عام ہوگا چاہے دوسرا ٹکڑا ساتھ ملا ہو یا نہ ملا ہو اس کے بعد سجا اور فاصلہ آیا میں نے بتلایا سجا اور فاصلہ دونوں کیا ہیں ایک ہی چیز ہے آنخ نصر کے اندر فقرے کے آخری کلمہ پورا یہ کیا کہلاتا ہے فاصلہ اور یہ ہی کیا کہلاتا ہے سجا کہ اس میں موافقت ہوتی ہے دونوں فقروں کے آخر کی ایک فقرے کے آخر میں کیا آیا تھا مرفوعہ دوسرے کے آخر میں کیا آیا موضوعہ تو یہ کیا ہے فاصلہ اور سجا اور اس کے بعد حرف روی میں نے بتلایا آخری حرف کو کہتے ہیں کیا حرف روی اور یہ جو حرف حرف روی سمجھ میں آیا اور اس حرف روی کے اندر موافقت آتی ہے مولانا اس کو کہتے ہیں تقفیہ کیا کہتے ہیں تقفیہ بھئی کیسے فی ہا سرور مرفوعہ و اقواب موضوعہ جو دیکھو مرفوعہ موضوعہ آخر میں کیا رہا ہے عین حق اعتبار نہیں میں نے بتلایا عین آخر میں آیا تو دیکھو ان میں حرف روی میں موافقت آئی یا نہیں آئی ایک میں عین ہے تو دوسرے میں بھی تو یہ موافقت جو آ رہی ہے اس کا نام ہے تقفیہ اس موافقت کا نام ہے تقفیہ یہ استلاحات یاد رکھیں بھئی آپ ایک اور بات سن لیں بھئی ابھی سجا تتلایا سجا کس کو کہتے ہیں بھئی قرینہ قرینہ اور فاصلہ قرینے کا آخری کلمہ اور سجا بھی کس کو کہتے ہیں آخری کلمہ بھئی اعتبار کہ ان میں موافقت ہوتی ہے آخری کلمہ میں کیا ہوتی ہے جو ایک قرینے میں جو آ رہا ہوتا ہے اسی قسم کا دوسرے قرینے میں بھی تو یہ جو آخری کلمہ ہے بھئی اعتبار کہ ان میں موافقت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سجا اور باز نے کہتے ہیں سجا موافقت اعتبار کلمہ موافقت آتی ہے اس موافقت آنے کا نام کیا ہے سجا یعنی آخری کلمہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ معنی مصدری ہے موافقت ہونا قیل ہوتواتو الفاصلتینی مین النسر علی حرف واحد فی الاخر سجا کہا گیا ہے ہوتواتو کا معنی توافق وہ موافقت ہے فاصلتینی دو فاصلوں کی موافقت ہے مولانا قرین اکھر میں جو دو قلمیں آ رہے ہیں ان کے درمیان کیا آ جائے موافقت یہ موافقت آ جائے مین النسری نصر میں سے نظم میں نہیں مولانا علی حرف واحد کس پر موافقت کس پر آئے ایک حرف پر کہاں پر فی الاخر ایک کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے دوسرے کے آخر میں بھی وہی حرف آئے یعنی تقفیہ وہو معنی قول سکا کی اور یہی مراد ہے علماء سکا کی کے قول کی معنی پڑھیں مولانا معنی پڑھیں مولانا سمجھ میں آیا مراد ہے وہو معنی پڑھیں مولانا غلط ہے کاتب کی غلطی ہے آگے علامہ سکا کی کے قول کو ذکر کر رہے ہیں اور یہی مراد ہے علامہ سکا کی کے قول کی ہوا فی نصری یہ علامہ سکا کی کا قول ذکر کر رہے ہیں بھئی ہوا فی نصری کل قافیتی فی شعری ہوا کا مرجع بتلایا ایس سجو سجا جو ہے نصر کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ قافیہ ہے کس کے اندر شعر کے اندر جیسے شعر کے اندر قافیہ ہوتا ہے اسی طرح نصر کے اندر کیا کہلاتا ہے سجا کہلاتا ہے یعنی مراد یہ ہے انہذا مقصود کلام سکا کی ومحصولہ کہ یہ ہے کلام سکا کی کا مقصود اور اس کا حاصل مولانا محصول ومعنی حاصل وَإِلَّا فَسْتَ جُوْعَلَتَّ تو مولانا مصنف علامہ سکا کی نے کیا ذکر کیا بات یہاں پر یہ ذکر کریں گے کہ علامہ سکا کی کے بعد سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سجا اس آخری کلمے کا نام ہے سجا کس چیز کا نام ہے کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا وَوَا فِي نَسْرِ كَلْقَافِيَةِ فِي شِعَرِ اور شیر کے اندر قافیہ تو کہتے ہیں آخری کلمے کو تو نصر کے اندر بھی آخری کلمے کو کیا کہیں گے سجا کہیں گے سمجھ میں آئی بات تو اب علامہ سکا کی کی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ سجا کس کا نام ہے نفس لفظ کا تو سجا بھی کس کا نام ہوا نفس لفظ کا نام ہوا جبکہ مصنف نے جو تعریف کی انہوں نے تواتو اسے کی ایمان مستری سے موافقت ہونا تو انہوں نے جو تعریف کی مصنف نے وہ کیا دو کلموں میں موافقت کا آنا یہ کیا کہلاتا ہے سجا اور علامہ سکا کی کیا فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ کیا کہلاتا ہے تو ان کے نزدیک ہے مانہ مصدری علامہ سکا کی کے خوال سے کیا ظاہر ہو رہا ہے بھئی ان کے نزدیک ہے دیکھو یہ کلمہ آخر میں آ رہا ہے اس کلمہ کا نام سجا ہے اور یہ مصنف جو ذکر کر رہے ہیں اس کلمہ کا نام سجا نہیں ہے اس کلمہ کی دوسرے کلمہ کے ساتھ جو موافقت ہو رہی ہے اس موافقت ہونے یعنی مانہ مصدری موافقت ہونے کا نام کیا ہے سجا ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی موافقت ہونا یہی مراد ہے علامہ سکا کی کے قول سے ان کی بھی یہی مراد ہے وَإِلَّا وَگَرْ اَغَرْ ایسا نہ ہو تو فَسْتَ جُوَ عَلَى تَفْصِیرِ مَذْكُورِ بِمَعْنَ الْمَذْدَرِ تو سجا جو ہے اوپر جو تفسیر مذْكُور ہوئی بِمَعْنَ الْمَذْدَرِ کس معنی میں ہے مذْدری معنی میں ہے آنی توافق الفاصلتین فِلْحَرْفِ الْآخِرِ یعنی موافقت آنہ دو فاصلتین کی حرفِ اخیر کے اندر وَعَلَى یہ اوپر مصنف کی تاریخ کے مطابق تو معنی مذْدری ہوا وَعَلَى کَلَامِ السَّقَا کی یہ ہوا نَفْسُ الْلَفْ وَالْمُتَوَاطِ الْآخِرِ فِي عَوَاخِرِ الفِقْرِ وہ نَفْسِ لَفْ وہ لفظ ہے جو المتواتی جو موافق ہے لِلْآخِرِ دوسرے کے وہ لفظ جو دوسرے کے موافق ہے فِي عَوَاخِرِ الفِقْرِ کہاں پر فِقْروں کے اس نَفْسِ لَفْس نَفْسِ لَفْسِ نَفْسِ لَفْسِ مُوافقِقِ ہی کا کیا نام ہے اللہمہ سکاکی کے وَالْعِذَا زَكَارَهُ کہتے ہیں اسی وجہ سے دلیل دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک لفظ کا نام ہے یہ معنی مستری کا نام نہیں کہ اسی لئے انہوں نے اللہمہ سکاکی نے ذکر کیا ہے دیکھا جمع کا لفظ لے کہے لٹری ہے کس کی طرف سجا کی جمع والانا اسجا کلام کے نصر کے اندر اسی طرح ہے جیسے قافی ہیں کس کے اندر اور سجا ہے مستر اور مستر کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو اس کی جمع نہیں لائی جاتی ہو لیکن جب جمع لائی جائے گی تو دراصل اشارہ کیا جاتا ہے انواع کی طرف اور یہاں تو انواع مراد ہو نہیں سکتی لہذا معلوم ہوا ان کا ارادہ لفظ کا ہے اسی لئے جمع لے کر آئے سمجھ میں آیا بھئی مستر کو جمع کس لئے لاتے ہیں انواع کے لئے اور یہاں تو انواع کا ارادہ اور جو لے کر تو وہ جمع آئے ہیں تو معلوم ہوا اس سے ان کے مراد کیا ہے لفظ ہیں وَزَلِكَ لِأَنَّ الْقَافِيَةَ دوسری دلیل والانا کہ کافیہ جو ہے یہ بتلاریں ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کافیہ کہ سجا کیا ہے نفس لفظ کا نام ہے ایک علامہ سکاکی کے قول سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ نفس لفظ کا نام ہے نیز کافیہ کی جو تاریف علماء کرتے ہیں کافیہ کلیمے کا نام ہے اور علامت سے کافیہ فرما رہے ہیں سجا بھی کس کی طرح ہے کافیہ کی طرح تو جب کافیہ لفظ کا نام ہے تو سجا بھی کس کا نام ہوا لفظ کا نام وَزَلِكَ دُوسری دلِلِ لِأَنَّ الْقَافِيَةَ لَفْزُ فِي آخِرِ لَفْزُ فِي آخِرِ الْبَیْتِ وہ لفظ ہے شیر کے آخر میں اِمَّ الْقَلِمَةُ نَفْسُ حَا یا تو نفسِ کلمہ ہی ہے عَوِ الْأَخِرُ مِنْحَا بعض علماء کے نزدیک عَوِ الْأَخِرُ مِنْحَا یا بعض کے نزدیک کیا ہے اس کا آخر ہے اور غیر کیا اس کے لعبہ اور تاریخ بعض علماء نے کی ہے عَلَى تَفْصِيلِ الْمَذْحَبِي اَعَلَى اَخْتِلَافِ الْمَذْحَبِي بِنَا بَرِ اخْتِلَافِ مذاہب کے مختلف مذاہب ہیں وَلْلَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْتَوَاتُ الْكَلِمَتَئِنِ مِنْ عَوَاخِرِ الْأَبْيَاتِ اور یہ قوافی جو ہے مولانا عبارت نہیں ہے اس سے کلمات کے موافق ہونا اشار کے آخر میں کلمات کا موافق ہونا یعنی معنی مستری سے عبارت نہیں ہے قافیہ بلکہ قافیہ کا عبارت ہے کس سے نفسِ کلمات سے تو معنی مستری سے عبارت نہیں فَلْحَاصِلُ حَاصِلِ کلام یہ مولانا کہ اَنَّا سَجَا قَدْ يُتْلَقُ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأَخِرَةِ مِنَ الْفِقْرَةِ سَجَا کا کبھی کبھار اطلاق ہوتا ہے فقرے کے آخری کلمے پر بیعتباری توافق حال کلمت الْأَخِرَةِ مِنَ الْفِقْرَةِ الْأُخْرَةِ بَا این اعتبار کی اس کی موافقت آ رہی ہے دوسرے فقرے کے کلمہ آخری سے وَقَدْ يُتْلَقُ عَلَى نَفْسِ تَوَافِقِهِ مَا اور کبھی کبھار اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے نفس دونوں کے موافق ہونے پر ہوتا ہے وَمَرْجَهُ الْمَانَيَا وَاحِدٌ دونوں معنوں کا مرجع ایک ہی ہے معال اور مرجع کیا ہے ایک ہی ہے اس لیے کہ پہلے نے کیا کہا بعضوں نے کہا نفسِ کلمے کا نام ہے لیکن بائی اعتبار کہ اس کی موافقت ہے کس کے ساتھ تو موافقت آیا ہے یا نہیں آیا اور بعضوں نے کہا موافقت ہونے کا نام ہی ہے موافقت ہی کا نام کیا ہے تو یہ اس میں بھی اعتبار کس کا ہے موافقت کا ہے وہوَعِسَّ جوَعَلَى سَلَا 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 سَتِ عَضْرُ بِنْسَجَ مولانا تین قسم پر ہے ایک مترف ہے ایک مولانا مرسر ہے ایک متوازی ہے تین قسمیں آئیں گی بھئی دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں بھئی دو چیزیں ایک ہے وزن ایک ہے تقفیہ کتنی چیزیں ہیں ایک وزن اور ایک تقفیہ تقفیہ قاب کے ساتھ تقفیہ سے تقفیہ کس کو کہتے ہیں بھئی ابھی تاریخ میں نے آپ کو بتلائی تھی آخری حرف کا ایک جیسا ہونا ایک کے آخر میں راہ تو دوسرے کے آخر میں بھی ایک کے آخر میں آئیں تو دوسرے کے آخر میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں تقفیہ حرف آخر کا موافق ہونا سمجھ میں آیا بھئی تو یاد رکھو مولانا سجا کی تمام قسموں کے اندر حرف آخر کا موافق ہونا ضروری ہے یعنی تقفیہ تو ہر حال میں آئے گا بھئی کیا آئے گا تقفیہ آئے گا ہاں وزن کبھی برابر ہوگا آخری کلمے کا یا وزن برابر ہاں آخری کلمے کا حرف اخیر ایک جیسا ہوگا سب کا لیکن کبھی وزن برابر ہوگا یا وزن برابر نہیں ہوگا اب تقفیہ اور وزن کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بن گئیں کس طرح تین بنی دیکھو سجا کے اندر یا تو دونوں کلموں میں موافقات صرف کس کے اندر ہوگی تقفیہ کے اعتبار سے موافقات تقفیہ تو ضروری ہے مولانا تو کبھی صرف تقفیہ کے اعتبار سے موافقات ہوگی وزن کے اعتبار سے موافقات نہیں ہوگی یہ ایک قسم بن گئی تقفیہ تو ہے لیکن وزن میں موافقات نہیں دوسری قسم وزن میں بھی موافقات اور تقفیہ بھی موجود ہے مولانا یعنی حرف آخیر میں بھی موافقت ہے یہ پھر دو قسم پر ہے کہ آخری کلمے میں تو وزن بھی ایک جیسا ہے اور تقفیہ بھی ہے حرف آخیر میں بھی کیا ہے تو فقر ہے کہ باقی کلمات جو ہیں ان میں بھی سب کے اندر یا اکثر کے اندر وزن اور تقفیہ میں موافقت ہوگی یا نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی تو اگر ہے اکثر کے اندر یا تمہار تو یہ مخصام اگر نہیں ہے تو یہ متوازی دیکھو بھئی دو تین قسم دو بھئی یا لو بھئی یہ والا نا ایک قرینہ ہے یہ دوسرا قرینہ ہے فاصلہ کس کو کہیں گے بھئی یہ آخری حرف یہ جو آخری حرف اس کا ہے یہ آخری حرف یہ کیا ہے فاصلہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہونا یہ کیا کہلاتا ہے سجا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سجا کہلاتا ہے اب یہ جو دو آخری کلمیں ہیں ان کے اندر تقفیہ تو ہر حال میں چاہیے کیونکہ سجا میں ضروری ہے آخری ہر متفق ہاں وزن ان دونوں کا ایک جیسا ہو کا یا نہیں اگر ایک جیسا وزن ہے اگر ایک جیسا وزن نہیں تو اس کا نام کیا ہے مترک صرف تقفیہ ہے وزن ایک جیسا ان دونوں کا نہیں ہے اور اگر وزن بھی ایک جیسا ان دونوں کا پھر ان باقیوں کے اندر بھی دیکھ لو ان باقیوں میں بھی وزن اور تقفیہ پایا جائے کہ اپس میں ایک جیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس اعتبار سے کتنی قسمیں بن گئیں تین قسمیں بن جائیں مولانا میں نے آپ کو بتلایا سجا جو ہے تین قسم پر ہے مترف مرسا اور متوازی اس لیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک تقفیہ ہے اور ایک وزن ہے تقفیہ کے اندر تو موافقت تقفیہ تو پایا جائے گا یعنی حرف آخیر کے اندر تو ہمیشہ موافقت ہوگی سجا کے اندر وزن کے اندر بھی دونوں کلمے ایک کلمے کا وزن دوسرے کلمے جیسا ہوگا یا نہیں اگر آخری کلمے تقفیہ تو ہے لیکن وزن ایک جیسا نہیں تو اس کو کہتے ہیں مترف سجع مترف کہتے ہیں اور اگر تقفیہ کے ساتھ آخری کلموں کا وزن بھی ایک جیسا ہے پھر قرینے کے باقی الفاظ جو ہیں ان میں بھی وزن اور تقفیہ اور وزن میں موافقت ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی اکثر کے اندر ہو اگر اکثر کے اندر یا تمام کے اندر تقفیہ اور وزن میں برابری ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے مرسا کیا کہلاتا ہے مرسا آخری کلموں کے اندر کیا ہے تقفیہ بھی ہے اور وزن بھی ہے اور باقی کلموں کے اندر بھی تمام کے اندر یا اکثر کے اندر تقفیہ اور وزن ایک جیسا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے مرسا اور اگر ایسا نہیں یعنی آخری کلمے کے اندر تو تقفیہ اور وزن ایک جیسا ہے لیکن باقی تمام یا اکثر کے اندر وزن اور تقفیہ نہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے متوازی کہلاتا ہے سمجھ میں آگئے سب کو تعریف وہو ایسا جو علا سلا ست عضر ابن یہ تین قسم پر ہے مترف ایک مترف ہے جبکہ اختلاف دونوں فاصلوں کا وزن کے اندر نحو مالکم لا ترجون للہ وقار وقد خلق اطوار تو دیکھو ایک قرینہ ہے مالکم لا ترجون للہ وقار دوسرا اب اس میں فاصلہ کیا ہے مالانا وقار اور اطوار تو دیکھئے کیا ہے اس میں تقفیہ تو ہے حرف اخیر تو ایک جیسے البتہ وزن ایک جیسا نہیں وقار اطوار وزن الگ الگ ہیں دونوں کے فین الو تو یہ مترف ہے فین الو وقار وال اطوار مختلف مختلف وزن وقار اور اطوار مختلف ہیں بیتبار وزن کے وإلا اور اگر ایسا نہ ہو اگر دونوں وزن میں مختلف نہ ہو فإن کانا ما فی احد القرین تین من الالفاظ پس پھر اگر ایک قرین کے جو الفاظ ہیں سارے کے سارے او کانا اکثر او اے اکثر قرینے کے اندر ہیں ایک قرینے کے سارے الفاظ اکثر مِسْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْقَرِينَةِ الْأُخْرَاد اسی کے مثل ہیں جو دوسرا قرینہ ہے اس کے مقابلے میں فِي الوزن وَالتَّقفیت وزن کے اندر اور اَعِدْ تَوَافِقِ عَلَى الْحَرْفِ الْآخِرِ یعنی حرف اخیر میں مُوافقت کے اندر فَتَرْسِعُن تو یہ کیا ہے تَرْسِعُن تو میں نے اس کو ذکر کیا مُرَسَّا سے بھئی جو مُوافق ہے اوپر مُتَرَّف آیا تھا آگے مُتَوَازِ آئے گا تو اس کو مُرَسَّا یہ ہوا نَهُ فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِجَوَاجِرِ وَعْزِهِ تو دیکھو ایک قرینہ کیا ہے يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ دوسرا کیا ہے يَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِجَوَاجِرِ یہ قرینہ اور فاصلہ کیا ہے لَفْزِهِ اور وَعْزِهِ اور ان دونوں کے اندر مولانا تقفیہ بھی ہے ایک کے آخر میں ہاں تو دوسرے کے آخر میں بھی ہاں اور وزن بھی ایک جیسا لَفْزِهِ وَعْزِهِ بلکل وزن ایک جیسا ہے اور باقی قرینے کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی وزن اور تقفیہ تمام میں ہے دیکھو يَتْبَعُ اس کے مقابلے میں دوسرے میں آرہا يَقْرَعُ ایک میں الْأَسْجَاع دوسرے میں ہے الْأَسْمَاع تیسرا ہے بِجَوَاهِر آگے ہے بِزَوَاجِر اب سارے کیا ہیں سارے کلمات کا وزن بھی ایک جیسا اور ان میں تقفیہ بھی ہے فَجَمِعُ مانا کیا ہے فَهُوَيَتْبَعُ الْأَسْجَاع وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ اپنے لفظوں کے جواہِرات کے ساتھ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاع اور کھٹ کھٹا رہا تھا سکانوں کو بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ اپنے وعظ کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فَجَمِعُ مَا فِي الْقَرِينَةِ السَّانِيَةِ مُوافِقٌ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْقَرِينَةِ الْأَوْلَى پس وہ سارا جو کہ قرینہ السَّانِيَةِ میں ہے وہ موافق ہے اس کے جو اس کے مقابل ہے قرینہ اولا میں وَأَمَّا لَفْزُ فَهُوَ بھئی فَهُوَ کا لفظ شروع میں آرہا ہے فَهُوَ يَتْبَعُ فَهُوَ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ السَّانِيَةِ اس کے مقابلے میں سانیے میں کوئی چیز نہیں وَلَوْقِيلَ اگر یہ کہا جاتا بدل الْأَسْمَاعِ الْأَذَانُ اسمار کی جگہ کیا کہہ دیا جاتا آزان کہہ دیا جاتا یَقْرَعُ الْأَذَانُ بِزَوَاجِ رِوَازِهِ تو پھر مولانا سارے کلمات میں تقفیہ اور وزن نہ آتا بلکہ اکثر میں آ جاتا کیونکہ ایک میں تو فرق آ گیا ادھر تھا اَسْ جَا اور ادھر کیا تھا آزان اور وزن دونوں کا مختلف ہے سُوَ لَقَانَ مِسَالًا لِمَا يَقُونُ اَكْسَرُ مَا فِسْثَانِيَةِ موافقاً لِمَا يُقَابِلُوتِي یہ مثال بن جاتا اُس کی جس کے اندر سانی کے اکثر موافق ہوتے اول کے وَإِلَّا فَمُتَوَاجِنَ اور اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایسا نہ ہو آخرے کلمے کے اندر تو تقفیہ بھی ہے اور وزن میں برابری بھی ہے لیکن باقی تمام کلمات یہ اکثر کلمات وزن اور تقفیہ میں برابری نہیں تو پھر فَمُتَوازِن تو وہ متوازی ہے اَيْبَئِ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُمَا فِي الْقَرِينَةِ بَلَا أَكْثَرُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَةِ فَهُوَ سَجْعُ الْمُتَوازِ تو یہ سجع متوازی ہے نَحْو فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَ جنت کے اندر سُرُرٌ تخت ہوں گے اونچے اونچے بلند تخت ہوں گے وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَ اور آبخورے رکھے گئے ہوں گے اقواب مولانا قوب کی جمع ہے وہ قوزہ وہ سراحی جس کا دستہ نہ ہو ایک وہ سراحی یا قوزہ ہوتا ہے جس کا دستہ ہوتا ہے ایک بغیر دستے کے سمجھنے آیا بھئی تو اس کو قوب کہتے ہیں پیالے کو بھی قوز کہتے ہیں اور وہ قوزے ہوں گے بغیر دستے کے رکھے ہوئے تو دیکھو مولانا مرفوعہ موضوعہ یہ فاصلہ کے اندر تو تقفیہ بھی ہے اور وزن بھی ایک جیسا دونوں کا لیکن باقی الفاظ اقواب سرور دونوں میں موافقت ہے وزن کے اندر تقفیہ بھی نہیں وزن بھی نہیں تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں مولانا بھئی آخری کلمے کے اندر تو وزن اور تقفیہ ہوگا برابری باقی کلمات کے اندر اکثر یا ساروں کے اندر موافقت تقفیہ میں اور وزن کے اندر نہیں ہوگی یا تو مولانا نہ تو وزن برابر ہوگا باقی کلمات کا اور نہ ہی تقفیہ ہوگا سورت سمجھ میں آرہی ہے نہ تو وزن ہوگا اور نہ ہی باقی کلمات میں یا صرف تقفیہ ہوگا وزن یا صرف وزن ہوگا تقفیہ تو تین صورتیں بن گئیں تو دیکھو یہ جو سرور اور اقواب آیان نہ ان میں تقفیہ ہے آخری حرف ایک کا ہے راہ دوسرے کا ہے باہ تو دونوں میں موافقات تقفیہ میں اور وزن بھی ایک جیسا نہیں دونوں کا لِاختلافِ سرور وَاقواب فِي الوزن وَالتقفیہ بوجہ اختلاف سرور اور اقواب کے وزن اور تقفیہ میں وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْوزنُ اور کبھی کبھا صرف وزن مختلف ہوگا کاف تقفیہ ہوگا جیسے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاسِفَاتِ عَصْفًا اور قسم ہے ان ہواوں کی جو بھیجی جاتی ہیں نفع دینے کے لئے فَالْعَاسِفَاتِ عَصْفًا پھر ان ہواوں کی جو تیزی سے چلتی ہیں تو دیکھئے عُرْفًا عَصْفًا ان میں کیا ہے مالانا بَضْحَاتِ وزن جی وزن ایک جیتا ہے یا الگ الگ ہے وزن ایک ہے مالانا بھئی وزن شعری مراد ہے ایک ہوتا ہے وزن شعری ایک ہوتا ہے وزن تصریفی وزن تصریفی وہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف پر جو حرکت آ رہی ہے اس کے مقابل دوسرے حرف پر بھی وہی حرکت آئے جیسے زارابہ اور قطالہ دونوں کا وزن ایک ہے کیونکہ زارابہ واد پر فتحہ ہے تو ادھر قاف پر بھی فتحہ راہ پر فتحہ ہے تو ادھر تا پر بھی فتحہ ہے جبکہ ایک وزن شعری ہوتا ہے وزن شعری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے سمجھ میں آیا اب متحرک کے مقابلے میں دیکھو یہاں متحرک ہے عائن متحرک ہے تو دوسرے میں بھی عائن ہاں حرکت تو نہیں دیکھنا حرکت سے مختلف ہو صرف حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون آنا چاہیے وہ ہے مانا تو لہٰذا اس صورت میں یہ تو ملانا یہ مرسا بن جائے گی اس لئے کہ مرسلات اور آصفات کے اندر بھی ملانا وزن شعری ہے بھئی مرسلات مم متحرک آصفات کے اندر آئین متحرک حرکت کو نہیں دیکھنا بھئی صرف متحرک ہیں دونوں را ساکین عائن کے بعد علف ساکین پھر سین پر سین متحرک تو سات بھی متحرک پھر فا متحرک تو لام بھی متحرک فا کے بعد علف ساکین تو لام کے بعد بھی علف ساکین تو یہ مرسلات کی مثال ہوئی بھئی اس کو بطور مثال ذکر کرنا معلوم ہوا صحیح نہیں وَقَدْ يَكْتَلِفُ تَقْفِيَةُ فَقَدْ اور کبھی صرف تقفیہ میں اختلاف آئے گا کہ قَوْلْ نِنَا حَاسْلَنْ نَاطِقُ وَالصَّامِتُ وَحَلَكَ الْحَادِدُ وَالشَّامِتُ حاصل ہوا ناطق ناطق بولنے والا صامت خاموش بے زبان یعنی غلام غلام مراد ہے بولنے والا اور صامت سے خاموش بے زبان یعنی سواری جانور مراد ہے غلام بھی اور سواری کا جانور بھی حاصل ہو گیا وَحَلَكَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ اور حلاق ہو گیا حصد کرنے والا اور شامت کہتے ہیں اس کو جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے یعنی دشمن مراد ہے دشمن مراد اور حلاق ہوا دشمن حاصد اور دشمن تو دیکھئے ایک قرینہ ہے حَسَلَنْ نَاطِقُ وَالصَّامِتُ دوسرا قرینہ ہے حَلَكَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ آپ دیکھئے مارا نا قافیہ سب سے پہلے سجا فامت شامت وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی ایک جیسا یعنی تقفیہ بھی ہے اور باقی حاصلہ اس کے مقابلے میں کیا آیا حَلَكَ آیا ان میں وزن تو ایک جیسا ہے لیکن تقفیہ نہیں ہے ایک کے آخر میں لام ہے تو دوسرے کے آخر میں قاف اسی طرح وزن تو ایک جیسا ہے لیکن تقفیہ ایک کے آخر میں دال ہے ایک کے آخر میں قاف قیلہ کہا گیا ہے وَاَحْسَنُوا سَجْعَ یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بہترین سجا کونسی ہے کہتے ہیں بہترین سجا وہ ہے جس کے قرینے برابر ہوں آپس میں ایک قرینے میں دو قلمیں تو دوسرے قرینے میں بھی دو قلمیں پہلے میں تین تو دوسرے میں بھی پہلے میں چار تو دوسرے میں بھی یہ بہترین سجا ہے دوسری سجا اس سے جو کم درجے کی ہے وہ یہ کہ پہلا قرینہ اگر برابر نہ ہو یہ تو سب برابر ہو تو یہ سب سے بہترین اگر برابر نہ ہو پھر کون سے بہترین کہتے ہیں پھر وہ بہترین جس میں پہلا قرینہ چھوٹا ہو دوسرا قرینہ کیا ہو لمبا ہو سمجھ میں آیا یہ نہیں کہ پہلا لمبا ہو اور ثانی چھوڑ یہ پسندہ نہیں بھئی وَاَحْسَنُوا سَجْعِ بہترین سجا جو ہے مَا تَسَاوَتْ قَرَائِنُهُ جی برابر ہوں جس کے قرینے جیسے فِي صِدْرِ مَخْزُودِ وَتَلْحِمْ مَنْزُودِ وَظِلِّ مَمْدُودِ تو دیکھو ایک ہے صِدْرِ مَخْزُود ایک ہے تَلْحِمْ مَنْزُود ایک ہے ظِلِّ مَمْدُود سب میں کتنے کلمیں آرہے ہیں دو دو کلمیں آرہے ہیں فِي صِدْرِ مَخْزُود مَخْزُود بھئی کس میں ہوں گے جنتی بھئی ایسے باغات میں ہوں گے فِي صِدْرِ بیری مَخْزُود بغیر کانٹوں کے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں وَتَلْحْ تَلْحْ کیلے کی درخت بندزود تہبتہ اور تہبتہ کیلوں کے درختوں میں وَظِلِّ مَمْدُود اور لمبے لمبے سائیوں میں ہوں گے سُمَّ اَعِبَادَ اَلَّا يَتَسَوَ اَلَّا يَتَسَوَ قَرَائِنُهُ پھر بعد اس کے کہ اگر برابر نہ ہو قرینے فَالْأَحْسَنُ مَا تَالَتْ قَرِينَةُ حُسْتَانِيَةُ وہ سجا بہتر ہے جس سے قرینہ ہے ثانیہ لمبہ ہو جیسے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَاءِ قَرِينَ مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَاء تو یہ دوسرا قرینہ اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں بھئی آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یا وہ غروب ہو مَا وَاللَّ صَاحِبُكُمْ نَا تُو تمہارا ساتھی جو ہے وَاللَّ حَقْ سے ہٹا ہے وَمَا غَوَاء اور نہ ہی غلط راستے پر چلا ہے اَوْ قَرِينَتُهُ ثَالِسَا یا وَالَنَقْ تیسرا قرینہ لمبا ہو یہ بھی کیا ہے احسن ہے جیسے خُزُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمْ مَلْجَحِيمَ فَلُّوهُ خُزُوهُ ایک قرینہ فَغُلُّوهُ دوسرا قرینہ ثُمْ مَلْجَحِيمَ فَلُّوهُ تیسرا قرینہ اور تیسرا کیا ہے یہ بھی احسن ہے کہا جائے گا پکڑو اس کو کافر کہ فَغُلُّوهُ اور اس کو کیا کرو بیڑیاں پہناو ثُمْ مَلْجَحِيمَ فَلُّوهُ پھر جہنم میں اس کو داخل کرو فَلُّوهُ مِنَتْتَسْلِعَ یہ کس سے ہے تسلیعہ سے ہے سَلَّا يُسَلِّ تسلیعہ تن کا معنی ہوتا ہے آگ میں جلانا اور آگ میں داخل کرو وَلَا يَحْسُنُ اَنْ يُعْتَا قَرِينَتُهُ اَيْتُعْتَ بَعْدَ قَرِينَتٍ قَرِينَتُن اُخْرَ اَقْصَرَ مِنْحَ قَصْرًا 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 اور بہتر نہیں ہے کہ لائے جائے اے اس کا قرین سجا کا قرینہ یعنی ایک قرینے کے بعد دوسرا قرینہ جو اَقْصَرًا مِنْحَ جو اس سے چھوٹا ہو پہلا لمبا ہو دوسرا چھوٹا ہو یہ پسندیدہ بھئی تھوڑا چھوٹا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قَصْرًا قَصِرًا زیادہ چھوٹا ہو یہ پسندیدہ نہیں ہے لِأَنَّ سَجَا قَدْ اسْتَوْفَ اَمَدَهُ فِي الْاَوَلِ اس لے کہ سجا نے تحقیق پورا پا لیا ہے اَمَدَهُ اپنی انتہا کو فِي الْاَوَلِ اول میں بِطول ہی لمبائی کے ساتھ اول قرینے کے اندر سجا نے اپنا پورا حصہ پورے انتہا وصول کر لی لمبائی کے ساتھ یعنی پہلا قرینہ لمبا آ گیا تو اگلے قرینے کے اندر بھی انسان منتظر رہتا ہے کہ اگلا بھی اسی کی طرح طویل آئے گا لیکن وہ کیا آتا ہے چھوٹا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی منزل کی طرف چلے اور منزل تک پہنچنے سے پہلے فیصل کر گر جائے تو یہاں بھی ہمارا ذہن تو یہ تھا پہلا قرینہ لمبا آیا ثانی بھی کیا آئے گا لمبا آئے گا لیکن وہ تو پہلے بات ختم ہو گئی پہلے پورا ہو گیا چھوٹا ہے جب دوسرا آ جاتا ہے اس سے بہت چھوٹا یقل انسان عند سمائی تو باقی رہ جاتا ہے انسان اس کو سنتے وقت کمن اس شخص کی طرح یرید الانتہاء الہ غایت ان جو ایک غایت تک پہنچنا چاہتا ہے فَيَعْصُرُ دُونَهَا تو اس سے پہلے فیصل کر گر جاتا ہے آسرہ یاسور کا مانا فیصل کر گرنا یا ٹھوکر کھا کر گرنا وَإِنَّمَا قَالَ كَثِيرًا بھئے یہ کثیرا کیوں کہا کہتے ہیں اس لئے احترازاً اَنَّحْوِ قَوْلِهِ تَعْلَى یہ احتراز ہے اللہ کے اس قول سے اللہ ترقی ففعل ربو غبی اصحاب الفیل اے قرینہ اللہ یجعل قیدہم فی تظلیل یہ دوسرا قرینہ اور دوسرا قرینہ چھوٹا ہے پہلے سے لیکن زیادہ چھوٹا نہیں ہے وَالْعَجَعُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى سُقُونِ الْعَاجَاد اور یہ سجعہ مبنی ہوتی ہے اعجاز ممانے فاصل عجوز کی جمع ہے آخریکہ آخر کو کہتے ہیں فاصلہ مراد ہے بھئی سجاہ کی بنا ہوتی ہے سکونِ آجاز پر یعنی آخر اس کے آخر کو ساکن پڑا جائے ایک قرینے کے آخر کو بھی ساکن پڑیں اگلے قرینے کے آخر کو بھی کب جبکہ ایک پر مثلا فتحہ آ رہا ہے تو دوسرے قرینے دوسرے خاصلے پر کیا آ رہا ہے کسرا آ رہا ہے تو اگر آپ اس تنوین ایک پر فتحہ پڑیں گے دوسری پر کسرا پڑیں گے تو دونوں میں موافقات نہ رہے گی اس لئے جیسے دیکھو مثال ہے مَا أَبْعَدَ مَا فَاتَ وَمَا أَقْرَبَ مَا هُوَ آتِن تو دیکھو یوں پڑھنا چاہیے مَا أَبْعَدَ مَا فَات وَمَا أَقْرَبَ مَا هُوَ آتِن اب وزن ایک بن گیا فات اور آف اور اگر آپ اس پر حرکت پڑھیں گے تو پھر تو وزن ایک جیسا نہیں رہے گا ہاں اگر وزن ایک جیسا ہو حرکت کے پڑھنے کے باوجود پھر پڑھ سکتے ہیں اور جو کی بنا ہے عَلَى سُقُونِ الْآجَاد آخر اے سُقُونِ اَوَاخِرِ الْآجَاد آجاد کس کو کہتے ہیں آخر کو آخر آخری کلمے آخری کلمے کا جو آخر ہے اس کے سکون پر بنا ہوتی ہے اے آخر فواصل القرائن قرینوں کے جو فاصلیں ہیں ان کے آخر بھئی ان پر کیا پڑھنا چاہیے سکون اِذْ لَا يَتِمْ مُتَوَاتُ اُوَا تَزَاوُجُ فِي جَمِعِ سُوَرِ اس لیے کہ تام نہیں ہوگی موافقات اور ملنا تمام صورتوں میں اگر ہم حرکت پڑھیں تو ہمیشہ دونوں میں موافقات کبھی تو آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی تو تمام صورتوں میں موافقات اور ملنا نہیں آئے گا متشابون نہیں آئے گا اِلَّا بِالْوَقْفِ وَسُقُونِ مگر کس صورت میں آئے گا وَقْفَ وَسُقُونِ کس صورت میں قَقَوْ لِحِمْ جیسے کہتے ہیں کتنا دور ہے وہ چیز جو فوت ہو گئی اور کتنی قریب ہے جو آنے والی ہے جو گزر گئی وہ فوت ہوئی ملنا وہ بڑی دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی اور جو آنے والی ہے جتنی بھی دور ہو کبھی نہ کبھی آ جائے گی تو وہ بڑی قریب ہیں اس لئے کہ اگر سکون کا اعتبار نہ کیا جائے تو سجا فوت ہو جائے گی لِأَنَّ تَاعَ مِن فَاتَ مَفْتُوحٌ اس لئے کہ فاتح کی تا مفتوح ہے وَمِنْ آتِن مُنَوَنُ مَقْسُورٌ اور آتِن کی تا کیا ہے منون ہے اس پر تنوین ہے اور مقصور ہے فِی لَقَا گیا ہے وَلَا يُقَالُ فِي الْقُرَانِ اَسْجَعُ قرآن کے اندر افجار نہیں کہتے بلکہ فواصل بلکہ کیا کہتے ہیں فواصل کہتے ہیں بیٹیوں کہتے ہیں اس لئے رعایتاً لِلْعَدَبِ وَتَعْزِيمًا عدد کی رعایت کرتے ہوئے اور تعظیم کرتے ہوئے اس لئے اِذِسَجْعُ فِي الْأَصْلِ حَدِيرُ الْحَمَامِ وَنَّحْوِحَا اس لئے کہ سجا اصل کے اندر مولانا کبوتر کی اور آوازوں کو کہتے ہیں اونٹنی وغیرہ کی آواز کبوتر کی آواز اور اونٹنی کی آواز کو کیا کہتے ہیں سجا کہتے ہیں تو قرآن کے الفاظ پر یہ اطلاق مناسب نہیں ہے وَقِيلَ اور یہ تو بعضوں نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ یہ قبوتر اور اونٹنی کی آواز کو کہتے ہیں اس نے قرآن پر اس کا اطلاق مناسب حدب کے رہایت اور وَقِيلَ بعضوں نے کہا لِعَدَمِ الْإِذْنِ شَرْعِي قرآن میں سجا اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شرعی نہیں شریعت میں اجازت نہیں دی اللہ ماں تفتزانی فرماتے ہیں یہ بات سہی نہیں کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہتے ہیں بھئی وہ تو اسماء اللہ اللہ کے اسماء کا مسئلہ ہے اللہ پر کسی اسم کا اطلاق نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو بعض علماء فرماتے ہیں اگر مانا ٹھیک ہے تو اطلاق کر سکتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اطلاق سمجھ میں آیا بھئی جو حدیث میں قرآن میں جو ثابت ہیں جو اللہ کے بارے پر جن اسماء کا اطلاق ہوا ہے آپ ان کا اطلاق تو کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وہ اسماء اللہ میں بات ہے اس قسم کہ قرآن کے لفظ پر یہ نام بولا جائے یا نہ بولا جائے اس میں اذن شرعی والی بات نہیں تو یہ درست بات وَفِهِ نَظَرِ اس قول مِنَظَرَ اِذْلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ بِتَوَقْفِ اَمْثَالِحَاذَا عَلَى اِذْنِ شَارِعِ اس لئے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس قسم کی مثالیں موقوف ہیں اذن شرع پر وَإِنَّمَا الْقَلَامُ فِي أَثْمَا اللَّهِ تعالی اور یہ جو اختلاف والا کلام ہے یہ تو صرف کس میں ہے اثماء اثماء اللہ میں ہے بلکہ سجعوں کو قرآن میں کہتے ہیں سجع آن الْقَلِمَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الفِقْرَةِ یعنی فِقْرِ کا آخر کلمہ اس کو قرآن سجع ہوتی ہے نصر میں اور کافیہ ہوتا ہے شیر میں لیکن آپ بعض علماء کہتے ہیں نہیں سجع صرف نصر میں نہیں آتا بلکہ شیر میں بھی آتا ہے جیسے وَقِيرَ اَثْجُ غَيْرُ مُقْتَسِن بِن نَصْرِ اور کہا گیا کہ سجع نصر کے ساتھ خاص نہیں وَمِثَالُهُ مِنَ النَّظْمِ اور نظم میں اس کی مثال یہ قول ہے مرانا سجلہ بھی روشدی وَأَثْرَتْ بھی يَدِ وَفَادَ بھی سِمْدِ وَأَوْرَ بھی زَنْدِ سمجھ نہیں آیا بھئی شیر کے اندر سجع یوں آئے گی کہ ایک پورے پہلے مصرے کو ایک کرینہ بنا لو اور اگلے پورے مصرے کو کیا بنا لو دوسرا کرینہ اور ایک کے آخر میں جو تقفیہ ہے جو آخری حرف ہے دوسرے کے آخر میں بھی وہی حرف یہ ایک صورت ہے کہ پورے مصرے کو آپ نے کیا بنایا کرینہ دوسری صورت یہ کہ ایک مصرے کے اندر دو کرینے ادھر ہیں اور دوسرے مصرے کے اندر بھی دو کرینے ہیں موجود تو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ایک کرینہ دوسرے کے سا مطابق اور اس میں دونوں کرینے ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے جیسے یہاں تجلہ بھی روشدی تو دیکھو یہ اینہ وَأَثْرَتْ بھی یہ دوسرہ قرینہ ایک ہی مصرے میں وَفَاظْبِهِ سِمْدِ یہ ایک قرینہ دوسرے مصرے میں وَأَوْرَا بھی زندی یہ کیا ہے دوسرہ قرینہ تجلہ بھی روشدی ظاہر ہو گئی اس ممدوح کے سبب سے روشدی میری ہدایت میرا سیدھا راستے پر ہونا کس کی وجہ سے ظاہر ہوا ممدوح کی وجہ سے وَأَثْرَتْ اثْرَا دولت مند ہونا دولت مند ہو گیا بھی یدی اس ممدوح کے سبب سے میرا ہاتھ دولت والا ہو گیا خود بتلا رہے ہیں اثرت کا معنی ہے دولت مند ہونا اِسْفَارَتْ ذَاتَ سَرْوَتِن کیسا بن گیا دولت والا ہو گیا دولت والا سمجھ میں آیا بھئی جیسے آپ کہتے ہیں ذو مالین یہ مذکر کے لئے کہتے ہیں مونس کے لئے کہتے ہیں ذات مالین سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ذات لے کر آئے اس لئے کہ ید کیا ہے مونس ہے تو ہو گیا دولت والا سربت دولت کو کہتے ہیں وَفَاظَ بِهِ سِمْدِ یا سمدی مالانا عام لغات میں سمدی ملتا ہے بفتح حصہ لیکن علامت افتدانی فرمارے ہیں ہوا بِلْکَسْرِ کس کے ساتھ ہے کسرے کے ساتھ تو دونوں تھی سمدی اور سمدی اور یہ کس کو کہتے ہیں الْمَعُ الْقَلِيل تھوڑے پانی کو کہتے ہیں اور فوضہ کا معنی کثیر ہونا اور مندو کے سبب سے میرا تھوڑا پانی کیا ہوا زیادہ یعنی میرا مال بڑھ گیا مراد یہ ہے وَالْمُرَادُوا هُنَا ہِنَا الْمَالُوا اور یہاں پر کیا مراد ہے مَال وَأَوْرَا اَوْرَا کا معنی آگ دینا آگ دینا آگے آرہے زندی زند کہتے ہیں وہ خاص پتھر ہوتا تھا اس کے ذریعے آگ جلایا کرتے تھے بھئے چکماخ پتھر کہتے تھے وہ دو پتھر ان کو ٹکراتے ہیں ان سے آگ نکلتی چنگاریاں نکلتی بھئے سمجھ میں آیا بھئے بڑی کہتے ہیں مشقت والا کام ہوا کرتا تھا آگ جلانا بھئے آسانی سے نہیں جلتی تھی بھئے بڑے مشقت اور آج کل تو بڑی ہی آسانیاں ہر چیز میں اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیں بھئے اتنی نعمت سمجھ میں آیا آگ جلا بڑا مشقت طلب کام ہوا کرتا تھا بڑی دیر لگے رہتے لگے رہتے لگے رہتے تب کہیں جا کے وہ مشکل آگ جلتی چنانچہ آتنے بھی عمومن ایک دوسرے کے گھروں سے آگ لایا کرتے تھے بھئے دوبارہ جلانا بڑا مشقت والا کام کسی کے تو وہ بات جب کچھ نہ کچھ جلائے رکھتے کسی نہ کسی گھر میں اللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے امام دنیا ہے مالانا تقوی کا حال عجیب تقوی کا حال اتنی احتیاط کرتے تھے اتنی احتیاط کہ مثال نہیں ملتی اس کی بھئے ان کے بیٹے تھے بھئے بیٹے بھی بڑے ولی اللہ اور بڑے متقی اور فقہ انسان تھے لیکن بیٹے حکومت کے اندر ملازمت کوئی کرتے تھے چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ حکومت کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے حتی کہ بیٹا چونکہ حکومت میں اگرچہ بڑا متقی بیٹا تھا علماء لکھتے ہیں بہت متقی تھا سارے لوگ معتارق تھے اور جائز بھی تھا شرعان کیا تھا جائز بھی تھا ملازمت کرتے ہیں اور وظیفہ وغیرہ تنخواہ ملتی لیکن امام احمد کا مقام بڑا انچہ تھا بھئی وہ حکومت کے مال کو کسی صورت میں جائز نہیں سمجھتے تھے اپنے لئے اس لئے کہ عموماً جو ہوتا ہے یہ ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں لوگوں پر ظلم وغیرہ کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو ٹیکس اصول کرنے والے زیادتی وغیرہ کرتے ہیں لوگوں سے نجائز پیسے لے لیتے ہیں زائد تو چنانچہ یہ نہیں لیتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبر رحم اللہ تھی تو ساتھ ہی بیٹے کا گھر تھا بھئی تو بیٹے کے گھر سے آگ لائی گئی اور پھر یہاں آگ جلائی اور روٹیاں پکائی امام احمد ابن حنبل بھی بڑے دیکھا جی اللہ نے پھر کشف وغیرہ بھی ایسا عطا فرمایا روٹی سامنے رکھے گئی تو پوچھا بھئی یہ آگ کدھر سے لائے کیسے پکائی یہ روٹی بتایا کہ آپ کے بیٹے کے گھر سے آگ لے آئے تھے آگ گھر میں نہیں تھی بھئی فرمایا نہیں یہ کھانا لے جو میں یہ نہیں کھا سکتا اس کے گھر کی چیز کو استعمال کیوں کی آپ لوگ نے آگ بھی کیوں وہاں سے لے کر آئے حالانکہ یہ بیٹے اتنے متقی تھے کہ رات کو اپنے گھر نہیں سویا کرتے تھے باپ کے دروازے پر چار پائی ڈال کر سویا کرتے تھے کہ کہ میرے والد کو رات کو کسی کام کی ضرورت نہ پیش آ جائے عجیب اولیاء اللہ عجیب امام احمد ابن حنبل پر بڑی بڑی تکالیف آئیں خلق قرآن کے مسئلے میں ان پر بڑی تکلیف آئیں موتزلہ ایک گمراہ پیدا ہوا وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے اور جمہور ہم کیا کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے اور قدیم ہے تو اس پر بھئی پھر موتزلہ کا آہستہ آہستہ غلبہ ہوا اور وہ حکومت پر چھا گئے بھئی اور حارون الرشید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مامون جو تھا وہ پوری طرح ان کے زیر اثر آ گیا بھئی چنانچہ قاضل قضات احمد ابن دعاد غالبا بھئی احمد ابن دعاد بھئی اس کو قاضل قرآن چیف جسٹس بنا دیا گیا بھئی اور ظلم کی انتہا کر دی گئی علماء کو پکڑ کر لیا جاتا بھئی پوچھا جاتا ہاں بھئی چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا ہے خلیفہ بھی بیٹھا ہوا ہے بتاؤ بھئی قرآن مخلوق ہے یا قرآن غیر مخلوق ہے وہ کہتا بھئی قرآن غیر مخلوق ہے قلام اللہ ہے بھئی قاضی چیف جسٹس حکم کرتا اس کی گردن اڑا دو بھئی میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن بھئی چنانچہ اس کی گردن اڑا دی جاتی ہزار ہا لاکھوں علماء اولیاء کو قتل کر دیا گیا وہ زمانہ تو ایسا تھا اولیاء ہی اولیاء ہر طرف کے بھئی بہت علماء کو قتل کیا گیا چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا بھئی امام احمد ابن حنبل کو گرفتار کر لیا گیا خلیفہ کے سامنے اور پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق ہے اب امام احمد ابن حنبل چونکہ بڑی مقبولیت تھی ان کے عوام کے اندر بہت زیادہ مقبولیت تھی اب ان کو قتل تو نہیں کروا سکتا تھا ورنہ خطرہ تھا خلیفہ کو اپنا بھی تو چنانچہ ان کو پھر کوڑے لگائے جاتے وہیں پر بھئی کوڑے لگائے جاتے یہاں تک کوڑے کھاتے کھاتے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بے ہوش ہو جاتے اور اس سے پہلے امام شافی رحمہ اللہ وہ استاد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے انہوں نے خط لکھا ایک شخص کو پیغام دے کر بھیجا مصر میں تھے بھئی کہ جاؤ بھئی بغداد جاؤ اور احمد ابن حنبل میرے شاگرد ہیں وہاں اور ان کو کہنا کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ احمد ابن حنبل سے کہو کہ تم پر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے دیکھو ثابت قدم رہنا ڈگمگانا نہیں بھئی چنانچہ امام شافی رحمہ اللہ نے ایک شخص کو تیار کیا بھیجا وہ شخص آئے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بتلایا کہ ابھی یہ فتنہ شروع نہیں ہوا تھا بھئی تو کہ آپ پر ایک بڑی تکلیف آنے والی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ثابت قدم رہنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے بھئی میں اس قابل کہا کہ دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا جاؤں چنانچہ پھر بھئی اس شخص کو بھئی کہ تم بڑی خوش خبری لے کر آئے ہو بھئی میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں یہ حال تھا امام دنیا کا تم اتنی بڑے خوش خبری لے کر آئے اور جو شخص خوش خبری لے کر آئے اسے خالی ہاتھ نہیں لٹا جاتا یہ میری خمیس لے جاؤ چنانچہ وہ خمیس لے گئے بھئی واپس مصر پہنچے بھئی امام شافیر رحمہ اللہ نے پوچھا ہاں بھئی پیغام پہنچا دیا بھئی انہوں نے کوئی خوش خبری سنانے پر کوئی چیز نہیں حدیعہ دی آپ کو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اپنی قمیس مجھے انہوں نے اپنی قمیس مبارک مجھے دے دی ہے بھئی فرما یہ تو میں آپ سے لے نہیں سکتا ہاں چلو یوں کرو بھئی یہ قمیس تو آپ کا حق ہے میں آپ سے لینی سکتا یوں کرو اس قمیس کے ایک کنارے کو پانی کے پیالے کے اندر بھگو دو اور وہ پانی مجھے لے آو تاکہ میں اس کو پیل لوں اور مجھے بھرکت حاصل ہو جائے بھئی عجیب مقام تھا چنانچہ امام احمد ابن حنبل کو پکڑا گیا بھئی روزانہ ان کو کوڑے لگائے جاتے وہ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے پھر قید میں لے جاتے قید میں ڈال لیتے بھئی چنانچہ کچھ عرصے کے بعد یہ فتنہ آئسہ آئسہ ختم ہوا بھئی اور فتنہ ختم ہوا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بعد میں ایک ڈاکو کے لئے بڑی دعا کیا کرتے تھے بھئی کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور ڈاکو کے لئے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں بھئی فرمایا اس ڈاکو نے میرے بڑا ساتھ دیا مجھے جس قید خانے دنبے ہمبل خبردار ڈگمگا نہ جانا مجھے دیکھو میں نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں مجھے اب تک ایک ہزار کوڑے لگ چکے ہیں میں نے ابھی تک اپنے ڈاکے قبول نہیں کیے اور تم تو حق پر ہو تم کہیں کوڑے کھا کر کہیں نہ نہ حق بات کو قبول نہ کر لی وہ مجھے روزانہ آکر حوصلہ اور حمد دیتا تھا اور اس کی وجہ سے میری حمد بلند ہو جاتی ہوئی یہ شخص ایک نہ حق کام میں اتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے تو میں کیوں حق کیلئے تکلیف ہوں چنانچہ روایات میں یہ بھی آتا ہے بھئی کہ ایک مرتبہ کوڑے کھاتے کھاتے اچانک ایک نور امام محمد ابن حمبل رحمان نے اوپر کی طرف دیکھا ایک نور سایا اور ایک نور نے ان کا احاطہ کر لیا بعد میں ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے ایک دن آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا کوڑے کھاتے کھاتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ایک نور ہم نے دیکھا کہ اترا اور اس نے آپ کو گھیر لیا امام محمد ابن حمبر رحم اللہ فرمانے لگے کہ وہ جب کوڑے لگاتے میری قمیز اتار دیا کرتے تھے ننگی پیٹ پر کوڑے لگاتے تھے اور نظر پڑی کہ میرا تہبند کھلنے والا ہے تہبند کھلنے والا ہے تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی کہ اللہ آپ کے دین کے خاطر اتنی تکلیف تو اٹھا رہا ہوں کم از کم ان لوگوں کے سامنے مجھے بے سطر تو نہ کیجئے تو کہتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ تیجی سے تو وہ نور جو تم نے دیکھا وہ فرشتہ تھا بھئی چلیے بھئی کہاں سے بات کہاں نکل گئی بات زند سے چل رہی تھی بھئی وہ پتھر جسے آگ جلاتے ہیں بھئی و آورا اور آگ دینے لگا بھی زندی اس ممدو کے سبب سے میرا چکماؤ پتھر کس کے ہو گیا اس کے سبب سے زندی آگ دینے والا ہو گیا اس کے سبب سے زندی میرا چکماؤ پتھر علامت افتظانی نے بتایا آورا پڑو اس کو ماضی پڑو بعضوں نے اس کو اوری پڑا اورا اورا یوری تو اس سے متقلم کا سیغہ اوری کہ میں آگ نکالتا ہوں اس ممدوخ کے سبب سے زندی اپنے چکماؤ پتھر سے اوری کا کیا مانا میں آگ نکالتا ہوں علامت تفضانی فرماتے ہیں یہ غلط پڑا ہے لفظ کیونکہ ایک جیسے ہیں اورا اور اوری لکھنے میں ایک جیسے تو اس کی بجا سے بعضوں نے اس کو کیا سمجھا اوری نہیں ہے اس لئے کہ طبیعت اس کا انکار کرتی ہے اس لئے کہ باقی سارے غائب کے سیغے ہیں تجلہ اثر فازہ یہاں بھی اورا کونسو سیغہ ہونا چاہیے غائب کا سیغہ ہونا چاہیے واما اوری بزم الحمزت ابواقی اوری حمزہ کے ساتھ اللہ انہو متقلم المظار بنابی اس کے یہ مظار متقلم ہے اوریت الزنادہ کس سے ہے یہ اوریت الزنادہ میں نے چکھماک سے آگ نکالی اے اخرج تو نہ رہو میں نے اس سے آگ نکالی فتصحیف یہ کیا ہے تصحیف ہے تصحیف کس کو کہتے ہیں وجہ سے کلمے کو غلط پڑھنا یہ تصحیف وما ذالک یا باہ تب اور باہ ساتھ اس کے طبیعت بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ معنی یہاں سینی بنتا ومن السجع على حاذ القول اے القول بی عدم اختصات ہی بن نصر ما ی سم تشتیر اور سجائی میں سے ہے بنا پر اسی تشتیر بھی ہے جبکہ یہ شیر میں بھی آتا ہو تشتیر اور اسی قول پر یہ قول بی عدم اختصات ہی بن نصر کے ساتھ خاص نہیں ہے ما وہ قسم ہے ی سم تشتیر جس کو کیا کہتے ہیں وَهُوَ جَالُ قُلِّ مِن شَطْرَي الْبَيْتِ سَجَاطًا مُخَالِفَةً لِأُخْتِحَا اور وہ بنانا ہے شیر کے دونوں شطروں میں حصوں میں شطر نصف کو کہتے ہیں دونوں نصفوں کے اندر ایسی بنانا ہے سجاتاً مُخَالِفَةً لِأُخْتِحَا ایسی سجا ہو جو مخالف ہو اس کے مشابے کے یعنی ایک مصر ایک اخت سے مراد جو مشابے ہے اس کے چونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابے ہوتی ہیں تو ایک مصر بھی دوسرے کے مشاب تو حالانا دیکھئے کہتے ہیں تشتیر یہ ہے کہ یہ پہلا مصر ادھر دیکھو بھئی یہ پہلا مصر یہ دوسرا مصر پہلے مصرے کے اندر بھی ایک سجا آرہی ہے دو قرینے ہیں ایک یہ قرینہ ایک یہ قرینہ اس کے آخری کلمہ اور اس کے آخری کلمہ کے اندر کیا ہے حرفِ اخیر با آیا اگرے مصرے کے اندر بھی دو قرینے ہیں لیکن ان کے آخر میں با نہیں ہے بلکہ کیا ہے راہ ہے مثلا جو بھی ہے ایک جیسے نہیں ہے دونوں کیا ہیں آپ اس میں تو اس کو کہتے ہیں تشتیر بھئی سمجھ میں آیا تو ایک مصرے کی سجا مخالف ہو دوسرے مصرے کی سجا سے مخالف ہو اختیحا کا بتلا رہے ہیں اختیحا سے کیا مراد ہے ایلی سجا اللطیف شطر آخری یعنی وہ سجا جو کس کے اندر ہو ہاں سمجھ میں آیا سجا ایک سجا کو دوسری سجا تو اخت سے مراد سجا ہے مالا نا سجا ایک سجا دوسری کے مخالف ہو فَقَوْلُهُ سَجْعَةً فِي مَوْزِعِ الْمَسْدَرِ بھئی انہوں نے کیا کہا بنانا دونوں شیر کے دونوں حصوں میں سے کیا بنانا دونوں میں سجا بنانا کیا بنانا سجا بنانا تو بھئی پورا وہ شیف دونوں قرینے مل کر سجا نہیں کہلاتے اور یہاں سے تو کیا سمجھ میں آرہے ہیں دونوں پورے مصرے کوئی کیا کہہ رہے ہیں یہ سجا کہہ رہے ہیں دونوں حصوں کو حالانکہ دونوں حصوں کو سجا تو کس کو کہتے ہیں صرف کلمہ آخر کو بات کہتے ہیں جعالہ کا مقعول ثانی بنایا دونوں حصوں کو کیا بنانا سجا بنانا یعنی ہر ایک مصرے کو سجا بنا دینا اور پورے مصرے کو سجا کہتے ہیں تو یہ تو اشکال وارد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ سجا مقعول ثانی نہیں ہے جعالہ کے لئے جعالہ دونوں مصروں کو کیا بنایا سجا بنایا تو سجا کیا ہے مقعول ثانی ہے تو یہ کہتے ہیں دراصل یہ مصر ہے اور اس سے پہلے مقعول محضوف ہے مسجوعا سجاتا بھئی سمجھ میں آئے جیسے نہیں کہتے بھئی زارابہ زربان تو زارابہ کے بعد خیل کے بعد کیا آتا ہے کبھی محفول مطلق تو یہاں بھی یہ جو سجاتا آیا یہ کیا آرہا ہے محفول مطلق آرہا ہے تو ہر شیر کے ہر حصے کو مسجوع بنانا سجا والا بنانا ایسی سجاد دوسری کے مخاط تو آپ دیکھو محلو بات صحیح ہو گئی پورے مصرے کو سجا نہیں کہا بلکہ مصرے کو سجا والا کہا مالانا سمجھ میں آیا فَقَوْلُهُ سَجَاطًا فِي مَوْضِعِ المصر یہ مصر کی جگہ پر ہے اے مَسْجُوعًا سَجَاطًا بھئی لِأَنَّ شَطْرَ نَفْسَهُ لَيْسَ بِسَجَاطِين اس لئے کہ پورا نصف حساب وہ سجا نہیں ہے یا وہ مجاز ہے مالانا یعنی سجا تو ایک جز کا نام تھا پورے مصرے کا نہیں جز کا نام جز کل کا نام وہ رکھ دیا جو کس کا تھا جز کا قول مولانا تشتیر کی مثال ہے تدبیر معتص من باللہ منتق من للہ یہ علف زائد ہے مالانا غلط ہے منتق من للہ مرتب فی اللہ مرتب تدبیر معتص باللہ کی خلیفہ منتق من انتقام لینے والا ہے للہ اللہ کے لئے مرتب فی اللہ رغبت رکھ کرنے والا ہے اللہ میں یعنی اللہ کی رضا مندی میں رغبت رکھتا ہے اے راغب فی ما یقرب رضوان ہو راغب ہے اس چیز کے اندر جو اس کو قریب کر دے اللہ کی رضا مندی مرتب مرتب انتظار کرنے والا ہے سمجھ میں راقب راقب کا معنی انتظار کرنا بھی ہے اور خوف کے بھی ہیں تو منتظر سواب اللہ کے سواب کا انتظار کرنے والا ہے یعنی امید کرنے والا ہے او خائف عقاب یا ڈرنے والا ہے اللہ کی سزا سے تو مرتب کا مانا امید کرنے کے بھی ہیں اور اس کے مانا خوف کرنے کے بھی ہیں دونوں مانا کر دی علامت افتاد انی میں شطر اول جو ہے وہ سجا ہے مبنی کس پر ہے میم پر بھئے اس میں سجا میم پر ہے تدبیر معتصم باللہ منتقم لل اگلے کا تدبیر معتصم ایک قرینہ باللہ منتقم دوسر قرینہ دیکھو میم پر ختم ہو سجا ہے اگلے اس میں بھی دو قرینے دونوں میں کیا رہا ہے با تو پہلے میں مبنی علی میم ہے اور ثانی میں سجا مبنی علی با ہے